السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب کھیرت سے ہوں گے بچوں آج کا ہمارا جو عنوان ہے بادل آؤ بادل آؤ ٹھیک ہے یعنی بادل آؤ ٹھیک ہے آج ہم بادل کے بارے میں کچھ پڑھیں گے کچھ جان کر ہی حاصل کریں گے ٹھیک ہے اور یہ ہے سبق نمر سات ٹھیک ہے بچوں تو چلو ہم پہلے ریڈنگ کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتی ہوں بادل کے بارے میں تھوڑی سی جان کر ہی دوں گی ٹھیک ہے چلو پہلے ریڈنگ کرتے ہیں بادل آؤ بادل آؤ آؤ سب کا پیارہ بن کر ساغر کا ہر کارہ بن کر برسیوں جیون دھارہ بن کر دھرتی پر موتی بخراو بادل آؤ بادل آؤ تازہ دم ہر یالی کر دو گھر آنگن خوش حالی کر دو گنچے ڈالی ڈالی کر دو خوشبو کا سندے سالاؤ بادل آؤ بادل آؤ چڑیوں کے تم گیت سناؤ جھرنوں کا سنگیت بجاؤ موروں کا ابناج دکھاؤ رمجم کی پایل چھنکاؤ بادل آؤ بادل آؤ ٹھیک ہے بچوں یہ ہمیں یعنی رین آپ نے سنا ہوگا کی بارش جب پڑتی ہے تو بارش انسان کے لئے کتنی ضروری ہے ٹھیک ہے یعنی بادل کے سوا آسمان پر اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جب بادل سا چھا جاتا ہے آسمان پر اس کے علاوہ آسمان پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے بچوں یعنی بادل آسمان پر ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا آسمان پر اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو چاند ہوتا ہے سورج ہوتا ہے ستارے ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا یہ سب آسمان پر یعنی بادل کے بغیر یہ سب چیزیں بھی آسمان پر ہوتی ہے یعنی ہمیں آج بادل کے بارے میں پڑھنا ہے تو چلو ہم تھوڑا سا پڑھیں گے ٹھیک ہے بچوں بادل یعنی بادل ہمیں کیا کیا دے رہی ہے یعنی بادل جو ہے وہ ہمیں کون سا فائدہ دے رہا ہے ٹھیک ہے تو چلو ہم پڑھیں گے بادل یعنی بادل جب ہوتا ہے آسمان پر یعنی ساگر ساگر کا ہر کارہ بن کر مطلب ساگر سمندر ساگر کا مطلب ہے سمندر اور ہر کارہ ہے پیغام لانے والا یعنی ساگر کا ہر کارہ بن کر جب بارش پڑھتی ہے تب ہی سمندر بھر آتے ہیں ٹھیک ہے تب ہی ایک پیغام لاتا ہے یہ جو بادل ہوتا ہے ایک پیغام لاتا ہے کہ جب بارش پڑھتے ہیں تو یہ جو سمندر جو ہے یہ بھر آتے ہیں ٹھیک ہے برسیوں جیوندھارہ بن کر یعنی آبِ حیات جیوندھارہ مطلب آبِ حیات یعنی جیسے پانی یہ آبِ حیات کا مطلب اس لئے اس کو دیا گیا ہے کیونکہ ہر لیونگ ٹھنگز ہر جاندار کے لئے پانی یعنی زندہ رہنے کے لئے پانی بہت بہت ضروری ہے ٹھیک ہے دھرتی پر موتی بکھراو دھرتی پر موتی بکھراو جب بارش پڑھتی ہے تو جب یہ بارش جو ہے فولو پر پڑھتی ہے گھاس پر تب جیسے ایسے لگتا ہے یہ جو نیچے گھاس پر یہ بارش ہوتی ہے جیسے یہ موتی جیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسی خوبصورت سا منظر ہوتا ہے یعنی اس ٹائم بہت خوبصورت سا منظر ہوتا ہے تازہ دم ہریالی کر دو تازہ دم ہریالی کر دو گھر آنگن خوشہ لکھ دو یعنی جب بھی بارش پڑھتی ہے جیسے گھاس جو ہے سوکھا ہوا ہوتا ہے یعنی ہمارا جو فصل ہے تب سوکھا ہوا ہوتا ہے جب بارش پڑھتی ہے تو کتنا کتنا وہ اس میں وہ رنگ آتا ہے یعنی وہ سبز ہو جاتا ہے اس بارش سے وہ زندہ ہوتا ہے یعنی تازہ ہوتا ہے ٹھیک ہے گھنچے ڈھالی ڈھالی کر دو گھنچے مطلب ہے پھول کی کلی یعنی گھنچے ڈھالی ڈھالی کر دو خوشبو کا سندیسہ لاؤ یعنی جب کلی جو ہے یعنی پھول کی کلی جو ہے جب ہی وہ کلی جو ہے کھالی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب بارش پڑھتے ہیں تو اس میں پھول کھلنے لگتے ہیں ٹھیک ہے اس میں پھول کھلنے لگتے ہیں تب ہی باغوں میں کیا آتی ہے خوشبو کا سندیسہ تب ہی یہ بارش جو ہے جب پڑھتی ہے تو پھول کھلتے ہیں پھول کھلنے کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے خوشبو کا سندے سا یعنی وہ سمیل وہ اچھی سی سمیل آتی ہے وہ ہمیں خوشبو کا سندے سا پیغم دیتا ہے ٹھیک ہے جڑیوں کے تم گیت سناؤ جھرنوں کا سنگیت بھجاؤ ٹھیک ہے جھرنوں مطلب ٹپکتے پانی کے چشمے یعنی جب چشموں سے پانی ٹپکتا ہے جیسے چھوٹی سی نہر ہوتی ہے وہ پانی کی آواز کتنی خوبصورت ہوتی ہے یعنی جیسے ہم موسیقی سنتے ہیں سنگیت موسیقی سنتے ہیں کوئی گانا سنتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہمیں لگتا ہے کہ اس پانی کی آواز سے ہمیں بہت سکون ملتا ہے وہ پانی کا آواز سن کر ٹھیک ہے موروں کا اب ناج دکھاؤ یعنی بارش میں ہی مور بھی ناجتے ہیں یعنی کہہ رہے ہیں کہ بادل جب آتے ہیں تو مور بھی ناج دکھاتے ہیں ٹھیک ہے رمجم کی پائل چھنکاؤ یعنی جب موسیقی ہم سنتے ہیں تو موسیقی میں ہم بہت سارے چیزوں کی آواز سنتے ہیں وہ باجہ جو ہے اس کی آواز وہ بہت سارے یعنی میوزیکل ہم سنتے ہیں اسی طرح رمجم جب بارش پڑتی ہیں تو اس کی آواز لکھنے والے نے کس کی مانند ہمیں دی ہے کہ پائل جب چھم چھم کرتی ہے تو اس بارش جب یہ بارش پڑتی ہے تب بھی یہ اس پائل کی ہی آواز ہمیں دیتی ہے اب آیا سمجھ بچوں اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کی بادل جو ہے کیا ہے کیسے ہیں یعنی کتنا مزہ ہوتا ہے جب بادل پڑتی تو اب آپ کو آیا سمجھ کی یہ جو بادل ہے زمین پر ہریہ لی کرتے ہیں یعنی بادل جب پڑتے ہیں تو زمین گرین جیسی ہوتی ہے یعنی اگر ایک انسان میں آپ کو ایک مثال دوں گی اگر ہم کوئی پودا یعنی لگائیں گے پودا جب لگائیں گے تو اس پودے کو نہ ہم کوئی یعنی کوئی چیز ایسا نہیں دیں گے جو اس کو ذرکھز کرے گے نہ پانی دیں گے تو وہ پودا جو ہے جب وہ پہلے پہلے لگاتے ہیں تو اس کو یعنی چڑھنے کے لیے پانی بھی چاہیے ہوتا ہے اگر ہم پانی نہیں دیں گے تو وہ جیسے سوکھ ہسا لگتا ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کو پانی دیتے ہیں وہ تازہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح بارش جو ہے جب زمین پر پڑتی ہے تب وہ سوکھی جیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے گاس سوکھ ہوتا ہے وہ منظر ٹھیک نہیں ہوتا ہے لیکن جب بارش پڑتی ہے تو وہ جیسے ہریالی گرین ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں وہ جانے بیچ وغیرہ گاس وہ سب تازہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی اور پانی جو ہے وارٹر جو ہے یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے یعنی زندہ رہنے کے لیے ہمیں پانی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے بچو اب آپ کو آیا ہوگا سمجھ کی بادل کیا ہوتا ہے یعنی بادل ہمارے لیے کتنی ضروری ہے یعنی بادل جو ہے ہم اس سے کتنے فائدے اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے بچو اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور خود بھی اس کی ریڈنگ کرنا ٹھیک ہے بچو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور امید ہے آپ خود بھی پریکٹس کروگی ٹھیک ہے شکریہ